بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ مسعود فور یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں جی بندی آلو کی سبزی بہت ہی مزے کی بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے جس میں بندی کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا اور بہت ہی مزے دار سب چھوٹے بڑے اس کو سند کریں گے تو اس سے پہلے آپ سے مشاکترک ریقویسٹ کہ اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن ضرور ڈبائیے گا چلیے مل کے بناتے ہیں بندی آلو کی سبزی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے کلائی چلے بھراک لیا ہے اور اس میں تین کپ ہم نے اوئل ڈالا ہے اور ایک پیس ہم نے ڈال کے دیکھا ابھی اور گرم ہوا ہے کہ نہیں ابھی ہمارا آئل صحیح طرح گرم نہیں ہوا اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو جہاں ہمارے پاس ایک کیزی جو ہے وہ جو ڈلیاں ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح دو کے خوشت کر کے پھر کٹ لیا ہے تو اب ہم ان کو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 بہتی مزیدار بہتی تیسٹی ہوتی ہے ہاں پرم آلو بندی کی سبزی بنا رہے ہیں بلکل ڈیفرنٹ سرینقے سے ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھئے گا اس قدمت کیجئے گا اسے قیلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اس وقت میں بنائی تھی وہ مسالے دار بندی وہ بہت مزدہ رہا ہے اس کی بھی ریسیپی آپ میں آئی بٹن میں دے دوں گی اس کا لنک تو ضرور جو ہے وہ بھی ٹرائی کیجئے گا اب بندی کا سیزن ہے تو بہت ہی جو ہے وہ مزدی ہوتی ہے بچے تو کم ہی کھاتے ہیں تم دن سب کچھ سمدھوتی ہے ان کو ہم نے جو ہے وہ 80% تک فرائی کر لینا جانتا کہ ان کی جو ہے وہ لیس بلکل ختم ہو جائے بہت زیادہ ان کو ہم نے کرکوری جا کرسپی نہیں کرنا ہے تو ان کو اتنا فرائی کرنا ہے تاکہ جن میں سے در تک جائے لیس ختم ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بندی کا جائب کرلہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے بس اتنا ہی ہم نے اسے فرائی کرنا ہے کیونکہ ہم نے بندی کی اندرت جائب ہو تو وہ بھی برقرار رکھنی ہے دیکھیں آپ اس میں سے بلکل ستم ہو چکی ہے اب ہم اسے اول میں سے زیادہ سائی بندیوں کو نکال لیں گے جو دیکھنی ہے جو دیکھیں ریکھیں اب یہ نیوکہ کلر ویڈو ہے وہ ہمیں رکھا ہے بھینڈی کے دانے مطلب کریں گے گیج ہیں جو بھینڈی ہوں کے اب اسی اوائل میں ہمارے پاس یہ ہاف کےجی آلو ہے اور ان کو ہم نے اس طرح کے شیپ میں جو ہے وہ اتنا سائز میں کٹا ہے اسی گرم اوائل میں ہمارے پاس کل کریں گے ان کا تبول کریں گے ملکل رکھا ہوں شرکھیں گے ملکل زیادہ ملکل زیادہ حیث کریں گے زہنے اوائل میں گفت کریں گے سٹھیں گے پسج گے پسج گے پسج گے داریں گے ملکل کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ کنارے سے مارے آلو اس طرح جاگو گولڈن ہو چکے ہیں تو بھی چک کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سوزور جانا سے جائے یہ کٹ جاسے باقی جو ہے اتنے ہی ہم نے ان کو 80% کرنا ہے کیونکہ جب انہیں دوبارہ سے کریں گے تو اس وقت بھی یہ پہنگے دیکھیں تھوڑا تھوڑا گولڈن سی نارو سے ساتھ ہونا شروع ہوگے چپس کی طرح یہ الاغ الاغ ہونا بھی شروع ہوگا ابھی ہم ان کو نکال لے لیں ان کو ان کے لئے لیں ان کو ان کے لئے لیں برپنہ کی نکال لے لیں بہت پیاری جائے چپس کی طرح کشبہ آ رہی ہے یہاں ہم چولے کی فلم بند کر دیں گے اور اس کلائی میں سے ایکسٹرا اویل جو زیادہ ہے وہ انکال لیں گے اور صرف جو ہے وہ ہم ایک چمچ تقریباً اویل جو اس میں رکھیں گے جمچ یعنی پکانے والی جمچ اب ہم اس میں پیاس ڈالیں گے اسے ہمیں بارک چاک کیا ہے اسی طرح بارک بارک چاک کے لائے اس کو لائے رکھیں گے اس کو ہم نے الکا سنیاری کرنا ہے بہت زیادہ اس کو گولدر می کرنا ہے کرنا ہی ہم نے اس کو پچارے میں لینا ہے دلنے کے بعد یہاں ایک کمچ زیرہ ڈالیں گے اور ایک چھوٹی چھوٹکی سے تھوڑی دو چھوٹکیاں اجوائن ڈالیں گے اجوائن ڈالیں گے بہت مزیدار ٹیسٹ جو ہے وہ فلیور دیتی ہے اور پیٹ کے لئے بہت ہی اچھی ہوتی ہے کچھ لوگ کا ٹھیک منڈی کھانے سے پیٹنا دار پرتا ہے انشاءاللہ وہ ایسا نہیں ہوگا میری ریسیپی ٹرائے کریں گے ہم نے چار جو ہے وہ دلنے سائز کے پیاز لیے تھے پیاز ذرا زیادہ ہی بھی بھی جاتا ہے بہت مزیدار جائے جسالا پیاز ہوتا ہے پیاز جائے ہوتا ہے پیاز زیادہ ڈالیں گے ہسٹا 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 جائے لینا شروع ہو چکی ہے تھوڑا سا اور کریں گے پیاز ہمارا گولڈن ہو چکا ہے جتنا ہم نے کرنا تھا اب ہمارے پاس یہ ایک ہری مرچ ہے یہ بہت زیادہ تیز ہے اس لیے میں پہلے ڈال دیں اسے تھوڑا سمسالے کے ساتھ بھی بھول جائے تھا کہ اسے کبھار جائے پتم ہو جائے پیسے کے سبزی میں مجھے ہری مرچ ہے ساوہ جائے بہت مزا آتا لیکن یہ بہت زیادہ کروی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس رائم سالے ہیں نموک سرخ مچ پورڈر پشک دنیا پورڈر الڈی پورڈر مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ضرورت ڈالیں یہ ڈالیں گے تھوڑی دیکھ کے لئے مسالوں کو بھونیں گے تاکہ مچوں کا پچھا پن میں ختم ہو جائے اب یہاں پہ مسالے مرچیں بھون جو پی ہیں تو یہاں پہ آپ ہمیں یہاں پہ ہم ڈالیں گے دو چمت جائے ہو ادھرکو لیسن کا پیسٹ دیکھ سکتے ہیں ملائی کی طرح وائٹ کتنا خوبصورت ہمارا پیسٹ کا مرمیڈ ہے انشاءاللہ جائے ہو آپ کے ساتھ اس کی ریسپی جلد جائے ہو شیئر کروں گے کتنا وائٹ اور کریمی سا جائے ہو ادھرک لیسن کا پیسٹ ہمیں کیسے بنا سکتے ہیں جس کی رنگت بھی اور خوشبو بھی جب میں رکھنے سے چاہیے ہو ایک میٹ کے لیے ہم اس پیس کے ساتھ سبھیں گے یہاں تک اس کی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے ایک میٹ کے لیے ہم نے ادھرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ بھون لیا بہت اچھی سی ہے ادھرک لیسن کے جو خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے تو یہاں ہم پانی نہیں ڈالیں گے تاکہ انسالیں نیچے لاغ رہے ہیں تو یہاں ہم نے تین بڑے سائز کی ٹوماتر تھے ان کو ہم نے پانی ڈال کے گرینڈ کر لیا ہے وہ ڈالیں گے ملسلہ ملسلہ یہاں تماتروں کو پانی پھشکو نہیں ترک جائے وہ پکھائیں گے تماتروں کو پانی پھلی بن جائے پھشک ہو چکا ہے اور یہ لوگ پر آنا شروع ہو گیا یہاں پہ ہمارا مسالہ جائے وہ رہ دی ہے ہمارے پاس ہم نے بھی لیاں اور آلو پائی کی ہیں وہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن یقین پھنکیں اندر بھی ہوئے لائے مسالے کے ساتھ اچھی طرح ملسل کریں گے بسم اللہ الرحمن ملسلہ نمیسل کریں ملسل پھنکیں ملسل کریں ملسل کریں بسم اللہ الرحمن یہاں ایک سے دو میٹھ کے لئے ہمیں مصالے کے ساتھ بھونیں گے یہاں ایک مینٹ میں مصالے کے ساتھ ہم نے بھنڈی اور فرائی آلو کو بھون لیا ہے اب یہ میرے پاس جو ہے وہ ایک دیسی لیمن ہے تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ تقریباً ایک ٹیبل سپون ہمیس کا جوس جو ہے وہ ساری بھنڈی میں مچوڑ دیں گے بہت مزیدار سا بہت تیسٹی سائز سے تیسٹ دے گا اور جو بھنڈی کی لیس ہوتی ہے وہ تو آلڈی ویسے کرائی کرنے سے نکل چکی ہے وہ بھی ختم کرے گا تو یہاں جو ہے وہ ڈیوز ڈالنے کے بعد ہم فلیم بلکل سلو کر دیں گے اور داس سے پڑھرا میٹ کے لئے ہم اسے دم دے دیں گے پڑھرا میٹ گزر چکے ہیں ہمارے دم کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت تیاری جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے یہاں اب ہم ڈالیں گے ایک چھوٹی چمہ جو ہے وہ ہومیٹ گھرم مسالہ ہے مکس کریں گے ماشاءاللہ کتنے روڑڈن اور خوبصورت سے جو ہے وہ ہماری بندی آلک سبزی جو ہے وہ تیار ہے انشاءاللہ بچے بھی جو ہے وہ شوق سے کھانگریس حتیب سے آپ پکائیں گے تو تو ہماری یہاں پہ بندی آلک سبزی تیار ہے پانڈی سے ڈیش اٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہے فائنلی فائنلی ماشاءاللہ جی الحمدللہ ہماری بندی آلو کی سبزی بہت ہی مزیدار بہت ہی دیکھنے میں خوبصورت جو ہے وہ تیارہ بندی کا کلت بھی چینج نہیں ہوا وہ بھی ہم نے جو ہے وہ رکھا ہے اور ساتھ میں آلو بھی ہم نے بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ بکایا ہے آج ماشاءاللہ آپ کو یہ رسی بھی پسند آئے گی اگر یہ رسی بھی پسند آئے گی تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ابھی تک اگر سبکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو تو سبکرائب بھی کر لیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا مجھے دھومیں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ